بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد اشفاق انساری ایڈوکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کوٹ بیلپ کیا ہوتا ہے کب اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس کی طاقت کیا ہوتی ہے کس لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے ان تینوں چار سوالوں کو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بیلپ کو عام طور پر جو ہے عدالتی مشیر بھی کہتے ہیں عدالتی نمائندہ بھی کہتے ہیں بیلپ تب مور قرار کیا جاتا ہے جب بھی ہیبیس کورپس کی پٹیشن دائر کی جاتی ہے مطلب کسی کو ان لگل ریٹینشنز میں رکھا جاتا ہے جب کوئی بندہ ان لگل جو ہے گرفتار کیا گیا اور اس کو کسی بھی جگہ پر پولیس یا کوئی بھی اجنسی یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ بند کرتا ہے یا کوئی بھی پرائیویٹ بندہ کسی بندے کو بند کرتا ہے تو اس کے خلاف ہیبیس کورپس کی جب پٹیشن دائر کی جاتی ہے تو اس پہ اوپر کاروائی کے لیے اس بندے کو ریکاور کرنے کے لیے عدالت جو ہے وہ بیلف مقرر کرتی ہے عدالت کا جو بیلف ہوتا ہے وہ چند بندے ہوتے ہیں جن کو خاص یونی فارم ہوتا ہے یا کچھ بغیر یونی فارم کے بھی ہو سکتے ہیں تو وہ بندے وہاں پر جاتے ہیں تھانے میں اگر وہ تھانے میں جا رہے ہیں تو وہاں پر جا کر روز نامچے میں یہ چیز تحریر کریں گے کہ ہم پران تھانے میں آ گئے ہیں اور یہاں اس ٹائم پر ہم انٹر ہو گئے ہیں اس کے بعد اگر وہ بندہ ریکاور ہوتا ہے اس کے بعد اس بندے کی بھی انٹری روز نامچے میں ڈالیں گے اور کہیں گے ہم اس ٹائم پر باہر جا رہے ہیں تھانے کے تو یہ انٹری کرنا لازمی ہوتا ہے اور اس کے بعد اس بندے کو عدالت میں عدالتی ٹائم کے اندر پیش کیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے بیلف کا کام اور دوسرا کام یہ ہے کہ اکثر اوقات کسی جگہ پر جگڑا چل رہا ہے عدالت نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے کسی اندر کے حق میں اور دوسری پارٹی جو ہے وہ اس بندے کو تنگ کر رہی ہے وہ یہ کام مقرر جو ہے وہ نہیں کرنے دے رہی یا اس کو قبضہ نہیں دے رہی تو اس کے سلسے میں بھی بیلف مقرر کیا جاتا ہے یا جو دیوانی کیسز ہوتے ہیں جن میں لڑائی جگڑے کے معاملات نہیں ہوتے جس میں فیملی کیسز ہوتے ہیں اس پر عمل درامت نانو نفکہ کے حوالے سے یا کسی بھی قرائدار کے مکان کو خالی کروانے کے حوالے سے یا کسی بھی بندے سے کوئی بھی جو آپ نے ایلیگل کو کام کر رہا ہے جو اس کا دوسرا نقصہ بدنے کا نقصان ہو رہا ہو تو اس کو اس سے روکنے کے لیے جو ہے وہ بھی بیلف مقرر کیا جاتا ہے بیلف کافی پاورفل ہوتا ہے کیونکہ وہ عدالتی منمائندہ ہوتا ہے اور عدالت جو ہوتی ہے اگر وہ اس بیلف کے خلاف کارویت کبندہ کرتا ہے تو عدالت اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے تو بیسیکلی بیلف جو ہوتا ہے عدالت اپنا کام کروانے کے لیے اپنے خاص بندے مقرر کرتی ہے جن کی کچھ فیس بھی مقرر ہوتی ہے اور جو کہ اگر وہ کاروائی مقامل ہوتی ہے تو وہ ادا کر دی جاتی ہے تو یہ تا آج کا چھوٹا سا لیکچر بیلف پر اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ